السلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں شبہ قدر کی رات کتنی رکت نماز پڑھنی ہیں کس طرح سے پڑھنی ہیں پوری نماز کا طریقہ سٹیپ با سٹیپ ہم آپ کو بتانے والے ہیں تو آپ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھئے اسکرپ بلکل بھی مت کرئیے پیرے دوستو شبہ قدر کی رات آپ کو چھپیس رکت نماز پڑھنی ہیں اب یہ چھپیس رکت نماز پڑھنی کس طرح سے ہیں آئیے دیکھتے ہیں پہلی بارہ رکت نماز آپ کو تین سلام کے ساتھ پڑھنی ہیں یعنی چار چار رکات کی نیت کرنی ہیں تین مرتبہ اگلی دو رکات پڑھنی ہیں اگلی چار رکات پڑھنی ہیں پھر آپ کو دو دو رکات کر کے پڑھنی ہیں دو رکات کی نیت بانی ہیں دو رکات کی نیت آپ کو کرنی ہیں چار رکات کی نماز پڑھنی ہیں اس طرح سے ہوتی ہے چبیس رکعت نماز پہلے طریقے سے آئیے دیکھتے ہیں بارہ رکعت نفل نماز سب سے پہلے آپ بارہ رکعت نماز پڑھنی ہیں چار رکعت کی نیت باننی ہیں سنا پڑھنے کے بعد ایک بار سورہ فاتح پڑھیں ایک بار سورہ الکدر پڑھیں اور پندرہ بار سورہ کلاس یعنی کل ہو اللہ احد پڑھیں اس طرح سے چار رکعت نماز ادا کر لیں آخر میں ستر بار استقفار پڑھیں پیغمبر کے نام پڑھنے کے سواب کے برابر آپ کو سواب ملے گا اس کے بعد دو رکعت نماز نفل کیس طرح سے پڑھیں گے آئیے دیکھتے ہیں دو رکعت نفل نماز اس طرح سے پڑھیں ہر رکعت میں سورہ فاتح ایک بار پڑھیں سورہ الکدر ایک بار پڑھیں اور سورہ کلاس ستائیس بار پڑھیں اس کی فضیرتیں سابق گناہ معاف ہوں گے اور دعا قبول ہوگی نمبر تین ہے چار رکعت نماز پڑھنی ہے دو دو رکعت کر کے اس نماز کو پڑھنا ہے دو سلام کے ساتھ اس نماز کو پڑھیں دو بار نیت پانی ہے دو سلام کرنی ہے ایک بار سورہ فاتح ایک بار سورہ تکاسو تین بار سورہ کلاس پڑھیں اس نماز کی فضیلت ہے قبر کی تکلیف ختم ہو جائے گی اگلی ہے دو رکعت نفل اس طرح سے پڑھیں اور رکعت میں ایک بار سورہ فاتح تین بار سورہ کلاس پڑھیں اگلی ہے دو رکعت نفل نماز ہر رکعت میں سورہ فاتح ایک بار پڑھیں سورہ النشہ ایک بار پڑھیں سورہ کلاس تین بار پڑھیں اگلی ہے چار رکعت نماز ایک سلام سے آپ کو پڑھنی ہے ایک ہی سلام سے پڑھیں ہر رکعت میں ایک بار سورہ فاتح تین بار سورہ القدر اور پچاس بار سورہ کلاس اور چار رکعت پڑھ کر سلام فیل لیں یہ نماز آپ کو شبے قدر میں جڑو سے جڑو پڑھنی ہے یہ نماز پڑھنے کے بعد اگر آپ کے پاس وقت بہستہ ہے تو آپ تحضید کی نماز پڑھیں سلطل توبہ پڑھیں سلطل حاضر پڑھیں اور سلطل تصویر کی نماز آپ کو جرور سے جرور پڑھنی ہے